ہر خبر پر ہوگی آپ کی پکڑ ڈاؤنلوڈ کیجئے اے بی پی لائیو ایڈ جہاں پر سائن اسپتار جہاں پر میرے تمام سیوگی موجود ہیں انتظار کیا جا رہا ہے ساڑھے سات بجے ویڈیو کانفرنسنگ کے ساتھ شروع ہوگی کورٹ کی پروسیڈنگ جہاں پر آپ سن رہے تھے شوک جین کو جو صاف کہہ رہے تھے کہ ہم کسٹڈی نہیں مانگیں گے باقی کی جو چار اروپی پہلے سے ان سی بی کی گرفت میں ہیں ان کا بھی ریمانڈ آگے اور نہیں مانگا جائے گا یعنی سب کو نیائی کھراست میں جانے کی بات کی جائے گی اور اسی لیے ان سی بی نے کہا کہ ہم کسی کی بھی زمانت کا ویروت کریں گے ہم چاہیں گے ان سب کو جیل میں ایک ساتھ بھیجا جائے اس وقت کی یہ بڑی خبر ہے تازہ اپڈیٹ جو آ رہا ہے ریا چکرورتی کے پیٹ میں تکلیف ہے پیٹ میں درد ہے ان کا میڈیکل چیک اپ ہوا ہے اسی میں یہ بات پتا لگی ان کی سونوگرافی ہوئی ہے اس پیٹ درد کی وجہ سے پتا چلے گی پیٹ میں کیا تکلیف ہے اور اسی لیے اسپتال سے ریا آپ تک نہیں نکلی ہے ریا کا ساڑھے ساتھ بجے ہیئرنگ ہونے والی ہے مرتونجا سنگھ تمام اپڈیٹ کے ساتھ میرے ساتھ مرتونجا ہے کیا ہوا ہے ریا کو کچھ ڈیٹیلز پتا لگے ایرسائین اسپتال کے ڈاکٹرز کیا پتا رہے ہیں مرتونجا ہے جی بلکل ہم یہی جاننا چاہتے تھے ایرسائی کیا ہوا ہے کیونکہ انڈیجین ٹیسٹ کی ریپورٹ تو پہلے ہی آگئی تھی نگیٹیو تو اتنا وقت کیوں لگ رہا ہے عام طور پر ریا نے کہا کہ انہیں کوئی تکلیف نہیں ہے نہ سانس لینے کی تکلیف ہے ان کا بی پی شوگر پلس سب کو سامانی تھا لیکن انہوں نے کہا کہ مجھے پیٹ میں بار بار درد جیسا ہو رہا ہے اس کے بعد ڈاکٹروں نے سجاؤ دیا اور ڈاکٹروں کی سجاؤ کے آدھار پر ان کی سونوگرافی کرائی گئی ہے اور سونوگرافی انہیں کی وجہ سے دیری ہوئی ہے حالانہ کی سونوگرافی میں ہو چکا ہے یہ پرکریہ ہو چکی ہے اب کیا ہے وہ ابھی تک ہمیں جانکاری نہیں ملی لیکن جو ہمیں پتا چلا ہے کہ سونوگرافی کرائی گئی اس کی وجہ سے دیری ہو رہی تھی اور اسی وجہ سے یہ ڈکلنے میں وقت لگ رہا تھا لیکن یہ بھی پتا چلا ہے کہ سونوگرافی ہو چکا ہے اور وہ کسی بھی وقت اب نکل سکتی ہے ان کا جو تمام میڈیکل پروسیس ہے سوال یہ ہے اگر اسپتال سے نکلیں گی تو کہاں جائیں گی واپس ان سی بھی دفتر وہیں سے ان کی ریاہ اگر ان کو بیل مل جاتی ہے تو وہیں سے ریاہوں گی یا اسپتال سے اگر مان لیجیے وہ اسپتال میں ہے بلکل کوٹ کی پروسیڈنگ شروع ہو جاتی ہے بیل اپلیکیشن ایکسپٹ ہو جاتی ہے کوٹ میں تو کیا یہاں سے بھی گھر جا سکتی ہے سیدھے جو ہمیں جانکاری ہے کہ اس کے مطابق انہیں کوٹ میں پیش ہونا ہے ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے کوٹ میں پیش ہونا ہے ڈی پی ایس کوٹ سے سمیں مانگا گیا تھا ساڑھے ساتھ بجے کا حالانکہ اب اس میں دیری ہو چکی ہے ڈی پی ایس کوٹ کے سامنے ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے پیش ہوگی ایک لیگل پروسیس کے تحت میڈیکل کے بعد ان کو کوٹ کے سامنے پیش ہونا ہے اور آگے جو بھی ہوتا ہے آپ دیکھیں آدھکاری طور پر ہماری خبر پر موہر لگی خود آدھکاری کر رہے ہیں کہ ہم نسی بی کی ریمانٹ نہیں مانگنے والے ہیں لیکن بیل کا ویروت کرنے والے ہیں اب دیکھنا ہوگا کہ دیفرنس لائر کیا دلیل دیتے ہیں اور آگے کی پرکریا کیا ہوتی ہے محلہ ہونے کے ناتے ایڈوانٹیج بھی مل سکتا ہے اور انہیں اسی سمائے ڈی پی ایس کورٹ بھی جمانت دے سکتی ہے کیونکہ ان کے پاس کوئی ریکاوری ڈرکس کی ریکاوری نہیں ہوئی ہے ایک بڑی رہات ان کے لیے یہ بھی پوائنٹ آف پوائنٹ ہے تو نیشن طور پر کورٹ میں تو پیش ہوں گی وہاں پر ان کے دیفرنس کی لائر کیا دلیل دیتے ہیں جو پوچھتاچ ہوئی ہے دشکوں کے لیے اس کو رہیش کرنا بہت ضروری ہے جو پوچھتاچ ہوئی ہے ریا انوال تھی اس ڈرک کے کام میں اسی لیے ریا کی گرفتاری کی جاری ہے لیکن یہ بات پرتیونجے کہہ رہے ہیں اس کو بھی انڈرلین کرنا بہت ضروری ہے رنویر یہاں پہ اور وہ کی یہ کہ ریا کے گھر سے رنویر کوئی بھی ڈرک نہیں ملی ہے کوئی بھی ایسی چیز نہیں ملی ہے جس میں ودیشی کرنسی ہو یا پرتبندت نشیلی دوائیں ہو یہ واقعی میں ایک ریایت اور رہات کی بات ہو سکتی ہے دونوں بھائی بہنیوں کے لیے یہ بلکل آدھار ہو سکتا ہے کیونکہ ڈرک پیڈلرز کے پاس سے ضرور برامت کی ہوئی ہے لیکن چکرورتی پریوار کے گھر میں جو ریڈ ہوئی اس میں کوئی چیز برامت نہیں ہوئی ہے اور ایسے میں جب جب ریا کو پوستاج کے لیے بلائے گیا چاہے وہ ایڈی ہو ممبئی پولیس ہو سی بی آئی ہو یا پھر ان سی بی ہو وہ پہنچی ہیں یعنی کی صحیح کیا ہے سوالوں کا جواب دینے میں بھلے کہیں انہوں نے اُلٹ فیر کیا ہو نانوکر کیا ہو لیکن جب جب بلائے گیا جتنے جتنے بجے بلائے گیا وہ پہنچی ہیں اور کوئی برامتگی نہیں ہوئی ہے اس کو آدھار بنا کر آج کوٹ میں زمانت کے لیے کہا جا سکتا ہے اور یہ ظاہر ہے کہ جس طریقے سے ان سی بی کہہ رہی ہے کہ ہم ریمانٹ نہیں مانگیں گے پوستاج تین دن ہو چکی ہے تو اگر ریمانٹ نہیں مانگیں گے ان کو مان لیجے نائک حراست میں بھیجنے کے لیے اپیل بھی کی جاتی ہے تو تتکال اگر زمانت اپلائی کی جاتی ہے اور اگر زمانت منظور ہو جاتی ہے تو یہ ایک بہت بڑا دن ہوگا دیاج کے لیے بھی کیونکہ پوستاج کا دور ایک طرح سے ختم ہو جائے گا چار گھٹے کی گریفتاری تو ہوئی ہے بڑا دن تو بعد میں آئے گا رہائی ہونے کے بعد پتہ لگے گا کتنا بڑا دن ہے